میں ہوں ڈاکٹر موسین اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو آج کر بہت سے افراد کو درپیش ہے خاص طور پر وہ افراد جو پینی اسلام آباد میں رہنے والے ہیں کہ بہار کے موسم کے اندر پولنس جو ہے وہ الرجی بہت زیادہ لوگوں کو ہوتی ہے اور بہار کے موسم کے اندر بہت سے افراد الرجی کی ویانسیں ان کو مسائل ہوتے ہیں اور وہ ڈیفرنٹ طرح سے اس کو رییکٹ کرتے ہیں پھون آتا ہے ڈاکٹر صاحب میرا آج کوئی سر باہری رہنا شروع ہو گیا میرے سر میں درد بوت ہوتا ہے آنکھوں کے اوپر ایک بوجھ سا ہے اس کے علاوہ مجھے ساس لینے میں دکت ہوتی ہے اور ایک دم سے جو ہے وہ ساس بند ہو جاتا ہے مجھے گبرات ہوتی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو الرجی کی علامات ہیں یعنی کہ اگر آپ کو پہلے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کو پولن الرجی ہے تو بزاتے خود آپ ڈیفرنٹ چیزوں کو اور تجربہ کریں کوشش کریں کہ اس موسم کا ہم پہلے سے ہی بتاتے ہیں کہ بہار کا موسم جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کو ہم انٹی الرجک سٹارٹ کروا دیتے ہیں لیکن جو افراد جو اس چیز سے واقف نہیں ہوتے ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا شدید سر میں درد ہوتا ہے اور سر میں درد ہونے کی وجہ سے وہ پیناڈال یا ڈیفرنٹ عدویات سردرد کی استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ وہ عدویات بھی استعمال کرتے ہیں اور بی پی کا مسئلہ بھی ہوتا ہے وہ مزید بگر جاتا ہے اور اس کے اندر الرجی کے اندر جب سانس مشکل سے آتا ہے تو بی پی بھی تھوڑا بہت خاص اور پھر نیچے والا بی پی بڑھتا ہے تو الرجی کی وجہ سے اگر ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کرتے تو وہ آرام نہیں آتا کبھی اس ڈاکٹر کے پاس کبھی اس ڈاکٹر کے پاس کبھی یہ دوائی کبھی وہ دوائی تو کوشش کریں کہ اس بہار کے موسم کے اندر اگر الرجی کا مسئلہ ہے آپ کو یا ڈسٹ وغیرہ ہے جیسے خواتین گھر میں ڈسٹنگ کرتی ہیں جو افراد بائیک چلاتے ہیں مورسائیکل پہ ہوا اور ڈسٹ جو ہے پڑتی ہے کچھ علاقے خاص اور پھر جن میں گرینوی زیادہ ہے ان کو ویسے پولنگ اور جہاں پہ ڈیویلپنگ ایریاز ہیں وہاں پہ کنسٹرکشن یعنی سے گردو گبار اور ڈسٹ الرجی بہت سے افراد کو ہوتی ہے تو اس کے لئے کوشش کریں کہ ایک تو ناک کو بقاعدہ صاف رکھیں آپ جب وضو کریں تو ناک کو پروپر صاف کریں ماسک کا استعمال کریں پولنگ کو مین اگر الرجی کو کم نہیں کرتے تو جو مرضی دوائی لیتے رہے آپ کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ الرجن سے آوائیڈ نہیں کریں گے تو الرجن کو آوائیڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو آپ ماسک پہنیں اور اس کے علاوہ ناک کو صاف رکھیں کیونکہ جتنے ڈسٹ اور پولنز ہیں وہ ناک میں ہی آن جمع ہو جاتے ہیں اور جمع ہونے سے وہ بار بار ایریٹیٹ کرتے ہیں اور اگر سانس کے ساتھ آپ کو وہ اندر ہی نیل ہوتا ہے اور چھینکیں اور چھینکیں اس میں خاص طور پر ایک لائن لگ جاتی ہے یعنی پاند دفعہ دس دفعہ وہ چھینکیں آتی رہتی ہے اور آنکھیں سرکھ ہو جاتی ہیں ناک کان بند ہونا شروع ہو جاتا ہے جب صبح اٹھتے ہیں تو گلے میں خراج سی ہوتی ہے جیسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی اندر ریت ہے یا کانٹے پڑے ہیں جو چوبن ہو رہی ہے اور خاص طور پر یہ مسئلہ خانسی کا سوئے بھی ہوتا ہے اور تین سے چار بجے کے دوران ہوتا ہے اس دوران بہت سے افراد جو ہیں وہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں سوئے سوئے ان کو خانسی شروع ہو جاتی ہے اور خانسی کی وجہ سے وہ ان کو ایک یہ ٹائم ہی یہی ہوتا ہے کہ تین چار بجے ہی ان کو ہوتی ہے اور خانسی کے میں سے ان کو اٹھ کے بیٹھنا پڑتا ہے اور گھبرات اور سانس کے ساتھ سیٹھییں بیٹھتی ہیں جیسے کہ اگر آپ اس شخص کے پاس بیٹھے ہوں گے تو آپ پروپر اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ سانس کس طرح سے وہ بچارہ مشکل سے لے رہا ہے اور اس کو کیسے وہ اس کی ڈیفیکلٹی ان بریدنگ ہو رہی ہے تو کوشش کریں جب ایک دفعہ لرجی وہ اس نیانیوں کہیں کہ جب مرض چھڑ جاتا ہے تو پھر کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے پریونشن ایس بیٹھر دن کی اور اگر جب آپ اس کو اتیاد کر لیں گے تو آپ بہت سارے ان مسائل سے بھائی سکتے ہیں جب صبح اٹھتے ہیں تو صبح ایک لوتھرا سا جب تک وہ بلگم کا نہیں نکلتا تب تک آپ وہ سکون میں نہیں آتے خاص طور پر یہ چیزیں بچوں میں بھی اسی طرح ہیں جیسے بڑوں میں ہیں تو ان چیزوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ چھٹکارہ حاصل کریں تو کوشش کریں کہ ڈسٹ سے بچیں جب ڈسٹنگ کر رہے ہیں خاص طور پر خواتی تو ماسک کا استعمال کریں اور جب کوئی ویسے گردوں کو باہر توفان وغیرہ چر رہا ہو تو اس میں کوشش کریں ماسک پہنیں اور گھر کے اندر رہیں اور اگر آوائیڈ کر سکتے ہیں تو اس کو آوائیڈ کریں وہ افراد جن کے گھروں میں درخت وغیرہ ہیں جب بارش آتی ہے یا آندھی چلتی ہے تو اس کے اندر مزید ڈسٹ اندر آتا ہے اور ڈسٹ آنے کی وجہ سے ان کو الرجی زیادہ ہوتی ہے اور پراپر اپنا چیک اپ کروائیں اپنے ڈاکٹر سے عدویات پراپر ریکمینڈ کروائیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کو سیزنل ایستما ہے یا الرجی ہے تو اس کا بروقت صدباب کیا جا سکے تو اس کے ساتھ ڈاکٹر موسین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی